ستمبر 1996 میں پاکستان کی انڈر نائیٹین کرکر ٹیم ویسٹ انڈیز کے دورے پر تھی یہ دورہ پاکستانی ٹیم کی کارگردگی سے زیادہ ٹیم کے ایک کھلاری زیشان پر ویلز کے مبینہ توڑ پر ریپ کے الزاب میں گرفتار ہونے اور معاملہ عدادت تک جانے کی وجہ سے شہر سرخیوں میں آ چکا تھا اسی دوران ٹیم کے منجر کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ٹیم میں شامل خوب برو سولہ سالہ لیگ سپینر کو فوراں واپس پاکستان بیج دیا جائے دراصل پاکستانی کرکر ٹیم نے روبی میں جنوبی افریقہ سری لنکا اور کینیا کے خلاف چار ملکی ونڈے ٹورنمیٹ کھیل رہی تھی اس ٹورنمیٹ سے پہلے تجرباکار لیگ سپینر مشتاق احمد کے پاؤں میں انجری ہونے کی وجہ سے وہ پاکستانی ٹیم سے باہر ہو جاتے ہیں تجرباکار لیگ سپینر کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ٹیم کو لیگ سپینر کی ضرورت تھی اس لیے پورا احفاظ سولہ سالہ لیگ سپینر کے نام نکلتا ہے یہ سولہ سالہ لیگ سپینر آخر کون تھا؟ بطورے لیگ سپینر ٹیم میں شمولیت اختیار کرنے والے اس نوجوان نے اپنے کیریئر کی پہلی ہی انگز میں ریکارڈ سال سینچری کیسے بنائی اور دنیا کی تیز سرین سینچری بنانے میں سچن ٹنڈول کر کے بیٹ کا کیا کردار تھا؟ میں ہوں شوئے مشتاق اور یہ بھی پاکستانی ہے سیریز کی اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی عظیم پاکستانی کرکٹر کی داستان سنائیں گے تجربہ کا لیگ سپینر مشتاق احمد کی جگہ ٹیم میں شامل ہونے والے سولہ سالہ لیگ سپینر کا نام صاحبزادہ محمد شاہد خان افریدی تھا شاہد افریدی یکم مارچ انیس سو اسی کو خیبر اجنسی میں پیدا ہوئے اور انیس سو چرانوے میں شاہد افریدی نے اپنے کرکٹ کیریئر کا بقاعدہ آغاز کیا انیس سو پچانوے میں شاہد افریدی نے قائد عظم ٹرافی میں کراچی وائٹ کے لیے کھیلتے ہوئے صرف پانچ میٹ چو میں بیالیس وکٹے حاصل کی اپنی اس بہترین کارگردگی کی وجہ سے افریدی انیس سو پچانوے میں مہمان ٹیم انگلینڈ اے کے خلاف کھیلنے والی پاکستان اے ٹیم کا حصہ بن گئے اپنے کیریئر کے آغاز میں شاہد افریدی نے کچھ عرصہ فرسٹ کلاس کرکٹ بھی کھیلی ستمبر انیس سو چھانوے میں پاکستان انڈر نائنٹین کرکٹیم ویسٹ انڈیز کے دورے پر تھی شاہد افریدی بھی ویسٹ انڈیز کا دورہ کرنے والی ٹیم کا حصہ تھے اور وہ اس ٹورنمنٹ میں بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے اسی دوران ٹیم مینجر کو یہ پیغام ملتا ہے کہ لیگ سپینر شاہد افریدی کو فوراں پاکستان واپس بھیج دیا جائے چونکہ پاکستان کرکٹیم نروبی میں چار ملکی ونڈے ٹورنمنٹ کھیل رہی تھی اور تجربہ کار لیگ سپینر مشتاق احمد کے پاؤں میں انجنی ہونے کی وجہ سے وہ ٹیم سے باہر ہو گئے تھے ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے چیف سلیکٹر نے شاہد افریدی کا انتخاب کیا تھا شاہد افریدی ویسٹ انڈیز سے کراچی پہنچے اور پھر اسی دن نروبی کے لیے روانہ ہو گئے کسی ایک خبر تھی کہ یہ طویل تھکا دینے والا سفر ایک نئی تاریخ رکم کرنے کے لیے ہو رہا تھا شاہد افریدی نروبی پہنچنے پر جس ٹیم کا حصہ بنے اس میں اکثریت سٹار کرکٹرز کی تھی لیکن ان تمام سینئر کھلاریوں نے پہلی بار ٹیم میں شامل ہونے والے شاہد افریدی کو خوش آمدید کہا اور انہیں اس محول میں ارجسٹ ہونے میں دیز نہیں لگی دو اکتوبر کو کینیا کے خلاف افریدی نے اپنے بین القوامی کرکٹ کیرجر کا آگاز کرنا تھا انہیں اس بات کی اس قدر خوشی تھی کہ وہ رات کو صحیح طرح سو بھی نہ سکے وہ خود بتاتے ہیں کہ رات کو میری آنکھ کھلی مجھے ایسا لگا جیسے صبح ہو گئی ہے میں نے نہ صرف افتیار ہونا شروع کر دیا بلکہ اپنے روم میٹ شداب قبیر کو بھی جگا دیا لیکن مجھے اس بات پر شرمیندگی کا سامنا کرنا پڑا جب شداب نے کہا لالا سو جاؤ ابھی تو ڈھائی ہوئے ہیں صبح اٹھ کر جب میں نے شداب سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے جس میں میں جسوریا اور مرلی درن کو خوب چھکے مار رہا ہوں تو شداب قبیر نے میرا مزاق اڑاتے ہوئے کہا کہ لالا تم نے خواب کیسے دیکھ لیا تم تو رات کو سوئے ہی نہیں تو اس محس سے پہلے ایک رات پہلے جو مجھے پتا چلا کہ میں اوپن یا تیسرے نمبر پر بیٹنگ کروں گا تو مجھے پوری رات نیند نہیں ہے اور جب میں سوئے ہوں تو شاید افریتی کو بھی ایسے ہوتا ہے کہ نیند نہیں آتی اس وقت نہیں آتی دو اکتوبر کو پاکستان اور کینیا کے درمیان میچ شروع ہوا کینیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو ارتالیس رن بنائے افریتی نے اس میچ میں دس اوورز میں بتیس رن دیے لیکن وہ اپنے کیریئر کے پہلے میچ میں کوئی بھی وکٹ حاصل نہ کر سکے جواب میں بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان نے یہ حدف چالیسویں اوورز میں پورا کر لیا اس میچ میں افریتی کو بیٹنگ نہ دی گئی چار اکتوبر کو پاکستانی ٹیم ورلڈ چیمپئن سری لنکا کے مقابل تھے نروبی جیم خانہ گراؤنڈ میں تماشائیوں کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ آج وہ ایک ریکارڈ ساز انک دیکھنے والے خوش قسمت شایقین بننے والے ہیں سری لنکا کپتان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تو پاکستانی کپتان سعید انور اور سلیم الہی نے اوپننگ کرنے کا فیصلہ کیا کپتان سعید انور اور سلیم الہی سکور کو ساٹھ تک لے گئے اس موقع پر سلیم الہی تیئی سڈن بنا کر درما سینہ کی گیند پر آؤٹ ہوئے تریز پر آنے والے نئے بیٹس مین شاہد افریدی تھے شاہد افریدی نے اپنے انٹرنیشنل کیریر کی پہلی گیند روکی لیکن اگلی ہی گیند پر انہوں نے چھکا مار دیا سری لنکر بولرز جن میں جمیندہ واس، دی سلوہ، جے سوریا، درما سینہ اور مرلی درن شامل تھے وہ سب یہ سوچتے ہی رہ گئے کہ فریدیو کو ایسی کون سی گیند کریں جسے وہ بونڈری کا راستہ نہ دکھا سکیں یاد رہے کہ یہ وہی بولرز تھے جنہوں نے سری لنکر کو اسی سال لاہور میں عالمی چیمپئن برمایا تھا لیکن ایک نیا نوجوان بیٹس مین انہیں اپنی مرضی سے کھلا رہا تھا سنیتر جسوریا کے ایک آور میں شاہد فریدی نے تین چھکے اور دو چوکے مارے دو مرتبہ گیند کار پارکنگ میں جا گری مرلی درن جیسے بولر نے بھی بے بسی سے گیند کو گراؤن سے باہر جاتے ہوئے دیکھا شاہد فریدی نے اپنی نصف سینچری صرف اٹھارہ گیندوں پر مکمل کر لی یوں وہ صرف ایک گیند کی کمی سے جسوریا کا ستارہ گیندوں پر نصف سینچری کا ریکارڈ برابر نہ کر سکے لیکن ابھی سینچری اور وہ بھی ریکارڈ ساتھ سینچری ہونا باقی تھی شاہد فریدی جس بے رہمی سے ہر گیند کو کھیل رہے تھے ان کے ساتھ کریس پر مجود سعید انور ہر چھکے اور چوکے پر ان کے پاس آ کر ان کی ہنسلہ افضائی کر رہے تھے اس اننگز میں سعید انور نے بھی تین ہنسوں کی خوبصورت اننگز کھیلی تھی شاہد فریدی نے مڑلی درن کی گیند پر لیگ سائٹ پر چوکا لگا کر اپنی سینچری سینچری سینچس گیندوں پر مکمل کی جس میں چھے چوکے اور برپور قوت والے گیارہ چھکے شامل تھے یوں شاہد فریدی اپنے کیریئر کی پہلی ہی اننگز میں دنیای کرکٹ کی تیز ترین سینچری بنانے والے کھلاری بن گئے واضح رہے کہ ان سے پہلے یہ ریکارڈ سری لنکن کھلاری جے سوریا کے پاس تھا جنہوں نے ارتالیس گیندوں پر سینچری بنا کر ونڈے کی تیز ترین سینچری بنانے کا ریکارڈ اپنے نام کیا تھا شاہد فریدی اس میچ میں چالیس گیندوں پر ایک سو دو رن بنا کر آؤٹ ہو گئے آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ شاہد فریدی کی تیز ترین سینچری میں انڈیا کا بھی ٹچ تھا دراصل سلیم الہی کے آؤٹ ہونے کے بعد جب شاہد فریدی گراؤن میں اتنے لگے تو وقار یونس نے فریدی کے ہاتھ میں ایک بیٹ تھما دیا اور کہا کہ اس سے کھیلو تجھے مزہ آئے گا اصل میں یہ بیٹ ہندوستان کے لیجنڈ کھلاری سچنگ ٹنڈول کرکا تھا جو انہوں نے وقار یونس کو دیا تھا کہ وہ اس طرح کا ایک اور بیٹ سیالکورٹ سے بنوا کر انہیں واپس دیں اس بات کا انکشاف فریدی نے اپنی کتاب گیم چینجر میں بھی کیا ہے انہوں نے سچنگ ٹنڈول کرکے بیٹ سے کھیلتے ہوئے ورلڈ ریکارڈ بنا ڈالا جو ستارہ سال تک کوئی بھی نہ توڑ سکا جنوری دوہزار چودہ کو نیوزی لینڈ کے کھلاری کوڑے انڈرسن نے فریدی کا یہ ریکارڈ چھتیس گیندوں پر سینچری مکمل کرکے توڑ دیا اپنے کرکٹ کیریئر کے دوران بہت سارے قومی اور بینل قومی ریکارڈز اپنے نام کی ہیں شاہد افریدی دنیا کے سب سے زیادہ چھکے لگانے والے کھلاری ہیں دنیا کرکٹ کا سب سے لمبا اور زوردار چھکا لگانے کا ریکارڈ بھی افریدی کے پاس ہے جو انہوں نے جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلتے ہوئے ایک سو اٹھاون میٹر لمبا چھکا لگا کر بنایا تھا آئیے افریدی کا یہ چاندار چھکا آپ کو بھی دکھاتے ہیں موسیقا موسیقا